کہ وزرعظم ابھی تک اپنی پہلی تقریر میں اپوزشن نے یہ شور کیا تھا اس کو انہوں نے معاف نہیں کیا وہ یہ کہنا کہ بہتر موڈ ہے وہ موڈ تو نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ عوامی درجہ حرارت کی جہاں تک بات ہے وہ خیبر پکتونخواہ کے بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں پوری طرح درجہ حرارت کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ صوبہ جیسے پی ٹی آئی اپنا سمجھتی تھی کہ ان کا پلے گراؤنڈ ہے ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے وہاں کے تمام شہروں کے جو میرز تھے وہ جو بہت بڑی تعداد میں تحصیل کے جو بننے تھے چیئرمن وہ وہ ہار گئے اور ان کو پاکستان طریقہ انصاف کو پاپوزشن کے مقابلے میں ایک تہائی ووٹ ملے ہیں اگر آپ پاپوزشن کے ووٹیں کنٹے کریں تو غالباً آٹھ لاکھ بائیس ہزار بنتے ہیں اور پی ٹی آئی کو صرف دو لاکھ اٹھتیس ہزار ووٹ پڑے ہیں تو عوام کا جو درجہ حرارت ہے اور ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ ہو گئے وہ تمام جو زمنی انتخابات ہیں سوائے دو کے وہ ہار گئے ہیں اور بعض جگہ انہوں نے کوشش کی کہ زبردستی انتخاب جیتا جائے اس میں وہ ناکام ہوئے تو یہاں ایک آنے والے جنب میں میں پھر کہتا ہوں کہ چائنہ سے آ کر ہمیں بتاتے کہ جناب کونسا ورلڈ کپ جیتا ہے جس طرح امریکہ سے واپسی پر بتایا تھا اور یہ بات چلا کہ اصل میں وہ ورلڈ کپ نہیں تھا وہ کشمیر ہار کر آ گئے تھے واشنگٹن میں تو یہاں بھی اسی طرح ہمیں بتائیں کہ آنے والے دنوں میں ان کا کیا طریقے کار ہے کیونکہ جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ منی بجٹ میں آپ کو معلوم ہے تین سو ستر عرب کے نئے ٹیکس لگے ہیں اور آئی ایم ایف نے ابھی اپنے علامیوں میں بتا دیا ہے کہ سات سو تیس عرب کے غالباً نئے ٹیکس جو ہے جو جون میں بجٹ لگنا ہے اس میں ہے تو جو سات سو تیس عرب کا نیا بجٹ آ رہا ہے وہ بجٹ کوئی عوام دوست نہیں ہوگا وہ مافیا سرپرست تو ہو سکتا ہے مافیا کو یہ ٹیکس کی چھوٹ دے رہتے ہیں لیکن عوام کے اوپر تو ایک قاتل ٹیکس کا ایک سلاب ہے جس سے بچانا جو ہے وہ اپوزشن کا فرض ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں اور ایک آئینی طریقے سے اس حقوبت کو تبدیل کریں موسیقی